اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین اما بات رمضان و مبارک میں ایک سوال لوگ بار بار کرتے ہیں وہ یہ کہ جب شیعتین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی برائیاں کیوں ہوتی ہیں کوئی نمان نہیں پڑھ رہا ہے کوئی روجہ نہیں رکھ رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی کچھ اور کر رہا ہے تو جب شیطان بند ہے تو یہ ساری برائیاں کیوں ہو رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے یعنی رمضان کے علاوہ شیطان نے ان کے ہاتھ پر باندھ کے رکھے ہیں اس لئے وہ مذہب میں نہیں آتے اس لئے وہ نمان نہیں پڑھتے اس لئے وہ برائیوں سے نہیں رکھتے یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ غیر رمضان میں سب کچھ شیطان ہی کروا رہا ہے شیطان کے کروانے کا مطلب ہے نہیں کہ وہ رہنمائی کر رہا ہے کروانے کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چوری کروا رہا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا رہا ہے وہ مسجد میں آتے ہیں تو ہاتھ پر باندھ کے رکھ دیتا آپ کو گھر پہ یہ لوگوں نے سمجھ کے رکھا ہے کہ غیر رمضان میں شیطان کا یہ رول ہوتا ہے اب شیطان بھاگ گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود مسجد میں آ جانا چاہیے تو سب سے پہلے یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ غیر رمضان میں شیطان کا کام صرف بہکانا ہے صرف فصلانا ہے صرف آپ کے دلوں میں سوچ ڈالنا وسوسے ڈالنا ہے اس کے آگے شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا اگر اس کے آگے شیطان کا بس چلتا تو کوئی شخص مسجد میں نہیں آ پاتا کوئی شخص نیکی نہیں کر پاتا پوری دنیا برائی ہی میں لگی رہتی لیکن شیطان صرف آپ کو بہکا سکتا ہے صرف آپ کو ورغلا سکتا ہے صرف آپ کو خواب دکھا سکتا ہے صرف آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اب اگر رمضان میں شیطان قید ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہیں اچھا کام کرنا چاہیں برائی سے رکنا چاہیں تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا والا کوئی نہیں ہے آپ کو سستی و کاہلی کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے بس یہ فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں کہ غیر رمضان میں وہ بہکاتا ہے لیکن رمضان میں اس کا یہ کام بند ہو جاتا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ اگر شیطان نے بہکانا بند کر دیا وسوسے ڈالنا بند کر دیا یہ سب اس سے نہیں ہو پا رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم خود بخود اچھل کے مسجد میں آ جائیں گے خود بخود آدمی نیکی کرنے لگے گا جو آدمی چور ہے وہ شاہ ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ انسان آزاد ہے وہ جو کچھ بھی غلطی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اپنی مرجی سے کرتا ڈیسیزن اس کا خود کا ہوتا ہے شیطان ایک مشورہ دے سکتا ہے شیطان ایک خواب دکھا سکتا ہے لیکن ڈیسیزن فیصلہ شیطان کا نہیں ہوتا ہے فیصلہ انسان کا ہوتا ہے تو غیر رمضان میں شیطان کے مشورے ہوتے ہیں کہہ لیجی سمجھنے کے لیے تو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں ڈیسیزن ہمارا ہوتا ہے اور رمضان میں شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وسوسے ختم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فوراں آدمی ڈیسیزن لے لے گا بھی آپ فیصلہ کریں گے قدم بڑھائیں گے تب آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے شیطان چلا گیا آپ کو وسوسے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں تو کیا کر لیں گے آپ میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں مثال کرتے ہو پر دیکھیں کہ ایک بڑی سی سڑک ہے ہائیوے سڑک ہے اور ایک آدمی اس طرف کھڑا ہے وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں پار کر پا رہا ہے کیونکہ بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں پار کر سکتا ہے بہت فرتی دکھائے تو پار کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے خطرہ ہے اس کو لگتا ہے ابھی میں پار کروں گا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اتنی ساری گاڑیاں چل رہی ہیں تو سوچتا ہے پوری طرح سے کھالی ہو جائے تو اس کے بعد میں سڑک پار کروں تو دیکھیں ایک آدمی رکا ہوا ہے سڑک نہیں پار کر پا رہا رکاوٹ کیا ہے کیوں رکا ہوا ہے حالانکہ وہ دوڑ کے پار کر سکتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے اس کو خوف ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اب یہ بتائیے کہ اگر یہ روڑ کھالی ہو جائے گاڑیاں چلنی بند ہو جائے پورا سنناٹہ ہو جائے تو کیا روڑ کھالی ہوتی ہی وہ اچھل کے اس طرف چلا جائے گا نہیں وہ قدم بڑھائے گا تب آگے بڑھے گا ہو سکتا وہ پلان کینسل کرتے نہیں اچھل نہیں آنا میں جیدی چلا شروع کرتے تو کیسے چلا جائے گا ادھر تو یہ جو روڑ پر ٹرافک تھی وہ ایک خوف اس کے اندر پیدا کر کے رکھا تھا کہ وہ پار کرے لیکن وہ ٹرافک ختم ہو گئے تو خوف بھی ختم ہو گا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اچھل کے جمپ مار کے ادھر چلا جائے گا ایک حرکت کرے گا خود کو ایکٹیویٹ کرے گا تب تو جائے گا تو یہی معاملہ رمضان اور گیرے رمضان کا ہے گیرے رمضان میں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں بانتا ہے شیطان بس وہ ہم کو وسوسے ڈالتا ہے فیصلہ ہمارا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے وسوسوں کا فرق پڑتا ہے ہمارے فیصلہ پر ہم اس کے واقعوں میں آئے جاتے ہیں لیکن رمضان میں ہم کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نیکی ہم خود سے کرنے لگیں گے گھر سے اچھل کے مزدی میں آ جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کو قدم بڑھانے پڑیں گے نیکیوں کی طرف ہمیں خود کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا جب تک ہم خود کو حرکت میں نہیں لائیں گے ہم نیکی نہیں کر سکتے تو یہ جو بہت سارے میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ شیطان جب رمضان میں بند ہو گیا تب برائی کیوں کر رہے ہیں تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ شیطان جبرن کوئی برائی کرواتا ہے شیطان کی ایتھارٹی ہے ہی نہیں شیطان کوئی پاور ہے ہی نہیں کہ زبردستی کسی سے چوری کروالے یا زبردستی کسی کو نماز سے روک دے یہ شیطان کے بسمیں بلکل نہیں چاہے رمضان ہو چاہے گرے رمضان ہو شیطان ایسا پاور رکھتا ہی نہیں کہ جبرن کچھ کروالے صرف آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے تو غیر رمضان میں شیطان کی وسوسے تھے اور فیصلے انسان کے اپنے ہوتے تھے رمضان میں شیطان کی وسوسے نہیں ہے لیکن یہاں بھی فیصلے انسان کو کرنے ہوں گے اگر ہم خود فیصلے نہیں کریں گے نیکی کرنے کا نیکی ہم نہیں کر پائیں گے تو بلا وجہ شیطان شیطان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ شیطان بند ہو گیا تو ہم کیوں نہیں کر پائیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا شوق ہے کہ عبادت کا کتنا زوق ہے اپنے اندر ہم شوق پیدا کریں زوق پیدا کریں خود کو حرکت میں لائیں تب جا کے ہم عبادت کر پائیں گے اور برائی سے بچ پائیں گے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا رمضان میں عبادت کرنے کا برائیوں سے بچنے کا تو رمضان کے بعد بھی شیطان کا کوئی وار ہم پہ کائل کرنے ہوگا کیونکہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ہاتھ نہیں پگڑ لے گا بہت کہے گا تو پہلا آئے گا فصل آئے گا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہم پر کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے ہم نے اپنے آپ کو متحرک کر لیا ہے ہم عبادت میں لگ گئے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے خود کو آمدہ کرنا چاہیے عبادتوں کے لئے اور برائیوں سے بچنے کے لئے چاہے شیطان کی وسوسے ہوں یا نہ ہوں رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہر دور میں اور ہر ماہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ خود کو تیار کریں عبادت کے لئے اگر خود کو تیار کریں گے تب ہی عبادت کر پائیں گے ورنہ ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ برے آمال والوں کو جہنم میں ڈالے گا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شیطان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں شیطان تو صرف بہکانے والا بلکہ اللہ تعالیٰ وجہ ان کے آمال کو بتائے گا جیسے جو نمان نہیں پڑھتے ہیں جہنم میں جائیں گے پچھا جائیں گے جہنم میں کس نہیں ڈالا تو کیا کہیں گے ہم نمان نہیں پڑھتے تھے یعنی کہیں گے شیطان ہم کو نمان نہیں پڑھنے دیتا تھا ہم نہ ماننے پڑتے تھے شیطان نے کہا تم کو رکھے رکھا تھا شیطان نے اسے وسوسے ہی دیا تھے اس نے تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں پکڑے تھے اس لئے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا برے لوگوں کو وہ لوگ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ سب شیطان کرا رہا تھا بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ سب ہم کر رہے تھے اس لئے میرے بھائیوں جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے ہمارے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے اس لئے ہم خود کو آمادہ کریں نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفق دے آمین رب برادم سپس لئے ہمانما